بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ سب کیلئے اصل میں ہمارے جتنے بھی پاکستانی جو پنجاب کے رہنے والے کراچی یا اس طرح خبر پختونخواہ کے تو یہ زیادہ عید میں یا پھر گرمیوں کی چھوٹوے میں یہ جو سیر کرنے جاتے ہیں تو یہ مثلا مری جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ناران کا غانیا سواد دو تین جگہ جو کافی مشہور ہے اس طرح سیاحت کیلئے تو وہاں پر جاتے ہیں یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں یہاں پر پہلی بار آئیوں میں نے سب علاقے دیکھے جو سواد مری ناران کا غان یہ سب علاقے دیکھے لیکن آپ یقین کریں دوستو میں پہلی بار یہاں پر آیا ہوں کشمیر ازاد کشمیر بہت زیادہ خوبصورت علاقہ ہے حالانکہ یہاں پر اتنے زیادہ حکومتی کام نہیں ہوئے لیکن اگر ہمارا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے بہت زیادہ یہ میں امید نہیں رکھتا جس طرح مجھے نظر آ رہے کہ اس طرح کیمرو کیانگ بھی سے کپچر کر لے لیکن پھر بھی آپ لوگ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا ہوگا اگر یہ مکمل ویو اس طرح سے یہ آپ کو دکھا سکے تو کافی زبردست ویو ہے اس کی اور یہاں پر آپ آئے یہاں پر ٹوریزم لوگ ابھی ابھی تک اتنے نہیں ہے یہاں ہمارا آج عید کا دوسرا تیسرا دن ہے لیکن لوگ بہت زیادہ کم آئے ہیں یہاں پر جو روڑ ہے وہ بھی اچھے ہیں یہ جو روڑ ہے یہ بھی اچھے اور اس کے ساتھ لوگوں کا جو برتاؤں ہے یہاں کے جو رہائشی ہے اب اب اس طرح سے ہے تک کہ مکمل اللہ کا ان کو نظر آ جائے جو یہاں کی رہائشی ہے ان کا اٹیچوڈ ان کا آہ حسن اخلاق بہت ہی زیادہ اچھے ان کے اخلاق وہ پریشان نہیں کرتے مری کے لوگوں کی طرح یہاں کے جو ریٹس ہے یا کہ جو ہوتیل ریٹس ہے آہ تو وہ کافی زیادہ اچھے ہیں یعنی کہ عام بندہ بھی انہیں افورٹ کر سکتا ہے دوستو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں کوشش کرتا ہوں ہم لوگ بنانا آہ بنانا چاہ رہے تھے لیکن یہاں پر اس طرح آہ سہولت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک مکمل آہ لوگ بنائے لیکن پھر بھی ہم نے چھوٹی سے کوشش کی کہ آپ لوگ کو یہاں کے خوبصورت تو دکھا سکیں یہ صرف ایک جگہ یہاں پر بہت ساری جگہ ہیں بہت ساری خوبصورت خوبصورت علاقے ہیں اور اگر ایک کو آپ دیکھے کافی زیادہ خوبصورت علاقے ہیں یہ اتنا خرچہ بھی اس پر نہیں ہوتا اور مد مقامل یہ جو مری والے علاقے ایک تو یہاں پر رش اتنا ہوتا ہے کہ وہ سارا جو دل ہوتا ہے وہ خفا ہو جاتا ہے وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ریٹس بھی ہوٹل وغیرہ کی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ لوگوں کی جو ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ اخلاق وہ بہت زیادہ حرف ہوتا ہے جو ناران کاغان ہے وہ بھی خوبصورت علاقے لیکن وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو علاقے ہیں یہ اب تک جتنا پاکستان میں نے دیکھا ہے میں نے سب سے خوبصورت جگہ جو ہے یہ کشمیرے میں کوشش کرتا ہوں کہ باقی ویڈیوز بھی ریکارڈ کرو یہ آپ لوگ کو نظر بھی آئیں گی لیکن یہ جو جگہ ہے یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے کوشش کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ آنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ایک بار آزاد کشمیر کا وزر ضرور کریں اور یہاں پر جو علاقہ ہے شورد ہے اس کا نام کیا ہے؟ اڑنکیل اڑنکیل ہاں یہ اڑنکیل والا جو علاقہ ہے بہت زیادہ زبردست ہے بہت زیادہ آیا کے لوگ اچھے میں راستہ بتاتا ہوں اچھا یہ بھی ہمارا ایک بھائی ہے یہ راستہ بتائیں گے آپ کو جب ہم آئے تھے سب سے پہلے ہم مظفر آباد سے ہم آئے ہیں اور آ کے نیلم ویلی میں جب انٹر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم شاردہ رکے ہیں اچھا 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 شاردہ میں ہم راستے تھا رات کا اس کے بعد رات واہ گزاری ہے؟ وہاں سے ہم آئے ہیں کیل نیچے سے نیچے کیل ہے پھر کیل سے یہاں تک لفٹ کا سفر ہے پھر لفٹ سے آپ بیس پچیس میں ٹاپ کے لگتے ہیں ٹریک کے لگتے ہیں پیدل اچھا ٹریک پہ آتے ہیں پھر اوپر چڑھ کے تو جس طرح ہم ابھی آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے آپ کو یوزل دکھائیں جو بلتے ہیں ہیں یہاں کو یہاں آرنگ قیل ہے اسعنی کا کہاںو بلتے ہیں اسی لہما دکھا سکتے ہیں آرنگ دکھا سنگی لیکن ارنگ نہیں دکھانا نہیں دیکھانا آرنگ کو نہیں دکھانا ٹھیک ہے لیکن یہ ساری آرنگ آرنگی یہاں پہ ہے اور آرنگی فاصلی چطین کے لئے کھڑی ہے اور انڈیا ک sewn کی خطابات اور پر آؤوس کی سائیوڑی ہے تو پچیس سو میں انہوں نے جو ہوتیل کا کمرہ دیا تھا بہت ہی زیادہ چار اس میں بیٹھتے ہر طرح کی سہولت ہوئی تھی اور اس کے مقابل جو مری کا علاقہ ہے وہ وہاں پر یہ ریڈز ہیں ہاں پانچ پانچ آٹھ 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 دس دس ہزار ایک کمرے کے لیتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر ایک لفٹ ہے تقریبا ایک کلومیٹر کا فاصلہ اس لفٹ میں آپ دیکھ کریں گے وہ لفٹ میں آنے جانے کا صرف سو روپے فی بندہ لیتے ہیں اگر اس طرح کے لفٹ آپ مری میں دیکھیں تو وہاں پر ریڈز بہت زیادہ ہے یہاں پر خوبصورت یہاں پر بہت زیادہ کمالکی میں دعا کروں گا کہ یہ جو ہم نظر ہمیں نظر آ رہے ہیں نا یہ آپ لوگ کو بھی نظر آ سکے تو بہت زیادہ خوبصورت علاقہ ہے دوستو ایک بار اس کا وزٹ ضرور کرنا اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ چلو جی شکریہ ہاں یہ ہمارا ایک دوست ملا ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ آئے ہے آسمن کا نام ہے اور اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں رمضان سے پہلے آیا ہوں لیکن اس ٹائم میں برف تھی اتنا مزے کا علاقہ نہیں تھا ابھی تو بہت زیادہ گرینری ہے بہت زیادہ بہت پسند آیا ہے مجھے بہت زیادہ ہے میں امید نہیں رکھتا کہ اس طرح موبائل کے کیمرے سے اس طرح آ جائیں گے لیکن ضرور وزٹ کرنا یہ ہم آئے تھے ہم اس طرح ہمارے ویڈیو بنانے کا کوئی آہ جو ہے وہ چانس نہیں تھا لیکن یہ بھی آہ مجھے بہت زیادہ وہ پسند آئی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی آہ یا پرا سکے اور دوسری بات یہ دوستو کہ یہاں کا جو علاقہ ہے نا یا کے جو لوگ بہت زیادہ اچھے یہ ازاد کشمیر کا علاقہ ہے اور وہاں پر جمہو کشمیر کا یہاں پر ان لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری آہ جمہو کشمیر میں اور آہ بہت زیادہ ہماری رشتہ دار ہے تو یہاں پر جو لوگ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ازاد ہو جائے ہماری ایک علیدہ جو ہے وہ آہ ملک بنے تو جمہو کشمیر والے جو انڈین سوشل میڈیا یوزر ہیں آپ سب سے ہمارے صرف اور صرف ایک اپیل ہے کہ اس طرح کوشش کرے کہ اس طرح ویڈیوز پوز بنائے کہ آہ کشمیر کی ازادی میں آپ بھی اپنا حق ادا کریں تاکہ ان لوگوں کا ایک خوبصورت وطن جو ہے وہ بن سکے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ ازاد بھی ہو جائے تو انڈیا سے یا پاکستان سے یا ٹور کیلئے لوگ آئیں گے یا پر لوگوں کا جو رینس ہیں وہ اچھا ہوگا انہیں اتجاج کرنا نہیں پڑے گا انہیں ظلم برداشت کرنا نہیں پڑے گا تو کوشش کریں کہ اپنی سوشل میڈیا کو ان کے ازادی کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں یہ بہت زیادہ اچھے لوگیں اور ازادی کے حق دار ہیں باقی ویڈیوز کے لیے ابھی اجازت دے آپ کا بھائی عبداللہ افریدی اور یہ ہمارا بھائی سید آسم سید آسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید آسم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ